بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمول حسن باجوا ہوں ناظرین اکرام اس وقت پوری پاکستانی قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں چونکہ سپریم کورٹ میں سبح صویرے سے بہت بڑی گڑبر شروع ہو چکی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ سیول کپڑوں کے اندر ملاقات ہوئی ہم نے یہ دیکھا کہ پرچانک یونیفارم تبدیل کیا گیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی یہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ آج ابھی شام کا وقت ہو چکا ہے لیکن آج ہی آج ہی ایمرجنسی کیس لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کون سا کیس لگنے جا رہا ہے اس میں کیا پیشرفت ہوگی اور اس کے اندر کیا نتیجہ نکلنے والا ہے سب سے بڑی اور اہم ترین خبر یہ ہے جس کی تفصیلات ناظرین اکرام میں ابھی آپ کا سامنے رکھتا ہوا نمبر ٹو عمران خان کا ذکر آج سپریم کورٹ میں کیوں ہو رہا کس معاملے میں ہو رہا اور کس وجہ سے ہو رہا وہ رگڑے میں ہیں اور کیوں ہیں اور کس طرح سے بہت سے بڑے لوگوں کی منافقت کھل کر سامنے آ رہی ہے اس کے اوپر بھی تفصیلن کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنی ہیں سو ان تمام چیزوں کی تفصیلات بتانے سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے مجھے فیس بک پر فالو نہیں کیا تو اسے بھی فالو کر لیں آپ کی یہ سبسکرائبشن ہمیں اینیبل کرتی ہے جو الیکٹرونک میڈیا پہ بیٹھ کر پروپگنڈا کیا جاتا ہے اسے کاؤنٹر کرنے میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ ہمیں ہمارا ساتھ جو ہے وہ ضرور دیجئے نارنگرام ان تینوں چیزوں کو بتانے سے پہلے میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے شیر افضل مروت کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں شیر افضل مروت کی جو گرفتاری ہے وہ مہنگی پڑے گی کیونکہ میری کچھ وقلہ سے بات ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور لاہور کے کچھ سینئر وقلہ سے تو وہ بہت غصے میں تھے بڑے گرم نظر آ رہے تو انہیں کہا کہ بھئی ہمیں تو شاید جو ہے نا وہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے نا وہ ہم آپ کو کچھ نہیں کرنے دیں گے اور یہ ہماری بیزتی ہے کہ ہمارے پاک کی گرفتاری کے بعد اب جو پولیس ہے ان کی عدالتوں کے اندر انٹری بند کر دی گئی ہے انٹل اور انلیس شیر افضل مروت کو رہائی نہیں مل جاتی ہے شیر افضل مروت کو رہا نہیں کر دیا جاتا تو تب تک جو ہے وہ وقلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پولیس کی جو انٹرس ہے پولیس کی جو ہے نا وہ انٹرس کو بند کیا جائے گا اور پولیس کو جو ہے وہ داخل نہیں انہیں دیا جائے گا یہ اب تک کی بہت بڑی خبر ہے یہ بہت بڑی خبر ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا لیکن ایک میسج ضرور جا رہا ہے کہ جناب جو وقلہ ہیں وہ اب انف کے موڈ میں آ چکے ہیں اور وہ جو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں جو وقلہ تحریک ہے وہ بھی زیادہ دیر اب جو ہے نا وہ رکی نہیں رہے گی وہ بھی اب چلنے کے موڈ میں ہے اور وقلہ اس کے لیے جو ہے نا وہ تیاری کر رہے ہیں مینوائل آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب اور بلوچستان کے اندر یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں مثال لیجئے ایڈوکیٹ شوئیم شاہین جو ہے نا وہ انہیں جب کوئیٹا پہنچے تو انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ائرپورٹ سے بایا نکلے تو آپ کو 3 ایم پیو کے تحت گرفتار کر لیا جائے گا آپ کو 3 ایم پیو کے تحت اندر دھر لیا جائے گا تو آپ یہ نہ کیجئے یعنی کہ ایک واضح طور پر پیغام دیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے نہ وقلا کے ذریعے نہ سیاسی لیڈروں کے ذریعے کسی بھی قسم کی تحریک چلانے کی اور جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کے دیکھیں انہوں نے کرام ان کو مکمل آؤٹ کرنے کے لیے سیاسی نظام سے ان کے جو سی این آئی سی ہیں وہ بلوک کر دیا گیا ہیں انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اور یہ ہماری جمہوریت کے اندر کھلے عام دند ہارے جوہنا وہ کیا جا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان دو نمبر لبرل آوازوں کے اوپر جو ہمیشہ جوہنا وہی نعرہ بلاند کرتے رہتے تھے جمہوریت کے راگ لابتے رہتے تھے آج ان کے مور میں آبلے پڑ چکے ہیں اور وہ اس بارے میں جوہنا وہ آپ کو کچھ بھی بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اچھا جناب آپ آ جاتے ہیں جلدی سے سپریم کورٹ کے اوپر کیونکہ سپریم کورٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ آج بڑا ہوا ہے ہوا یہ کہ آج سبح سویرے سیول یونیفارم کے اندر اٹانی جنرل پہنچے وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر اور پھر واپس کے اور دوبارہ فڑھ فڑھ یونیفارم جو ہے نا وہ پہن کر دوبارہ پہنچے وہاں پر ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کی جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے ساتھ جسٹس تارک کے ساتھ اور جسٹس اجازل احسنی کے ساتھ اب یہ ساری صورتحال اس بارے میں انڈیکیٹ کر رہی ہے اور جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگلا جو گھنٹا ڈیڑ گھنٹا ہے وہ انتہائی اہم ترین ہے اس بارے میں کچھ بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ ممکنہ طور پر فیصلے کیا کیا ہیں وہ دو تین فیصلوں کے بارے میں ممکنہ طور پر سب سے زیادہ جو گفتگو ہوئی وہ تو یہ ہو رہی تھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ سو موٹو کے بارے میں جو ہے نا وہ اطلاعات مل رہی تھی کہ شاید سو موٹو لے لیا جائے اور کہا جائے کہ جناب یہ جو طریقہ کا چل رہا ہے اس کو الیکشنز کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا چونکہ اب تو الیکشنز جو ہے نا وہ ڈیلے ہو رہے ہیں لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کے بعد اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ درست نہیں ہیں تو لہذا اس معاملے کو یہی پر جو ہے نا وہ سالف کیا جائے لیکن سو موٹو کے بارے میں اگر سو موٹو لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے بڑی گڑ بڑ یہ ہے جو پھر جسٹس بندیال نے سو موٹو لیا تھا آپ تو انٹرا کورٹ اپیلوں کے اندر لاہور آئی کورٹ کے اندر جانے نہیں دیا آپ نے وہ یہی کہا گیا کہ یہ تو بنتا ہی نہیں ہے تو اپنی ہی ساری کئی باتیں پھر وہ جو ہے نا وہ غلط ہو جائیں گی اپنی ساری کئی باتیں جو ہے نا وہ درست نہیں رہیں گی تو لہذا سو موٹو کے بارے میں جو ہے نا وہ اب چانسس کام ہے کہ سو موٹو جو ہے نا وہ لیا جائے سب سے اس بارے میں باتیں ہوئی کہ یار یہ کر لیا جائے یا یہ اس طرح سے خبریں آنا شروع ہی کہ سو موٹو شاید لے لیا جائے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سو موٹو جو ہے نا وہ نہیں لیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ سو موٹو لیتے ہیں تو آج کا سو موٹو حلال اور جسٹس بندیال کا سو موٹو حرام کیسے ہوگا پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا اور پھر تو جسٹس بندیال جو ہے نا وہ سچے ثابت ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے نمو آن تو یہ نہیں ہے اب مین وائل کیا کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ آج ہی آج ہی چیف الیکشن کمیشنر اپیل دائر کریں گے سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ سے ان کو جو جو انتخابی عملہ ہے وہ جنیشل افسران کو سپریم کورٹ جو ہے نا وہ دے دے گی جنیشل افسران جو ہے نا وہ انتخابی عملے کے طور پر انتخابات میں جو ہے نا وہ کام کرے گے اب یہاں پر چیف الیکشن کمیشنر کی دو نمبری ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جنیشل افسران لاہور آئی کورٹ مہیاں نہیں کر دیا رات کو جو لیٹر آیا اس نے بھرنا پورٹ دیا اس میں پتا چلا جی سپریم کورٹ اپنا لاہور آئی کورٹ نے تو منہ ہی نہیں کیا لاہور آئی کورٹ نے کہا کہ ایک طریقہ کار ہے آپ الیکشن شیڈیول دیجئے اور الیکشن شیڈیول دینے کے بعد آپ آ جائے گے اب یہاں پر نانتگرام یہ دو نمبری دیکھئے کہ ابھی تک جلے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ تو کل آیا نا ابھی تک جنیشل افسران کی کہانی چھوڑیں آپ بیروکریسی کی کہانی چھوڑیں آپ اس بات کا جواب دیجئے کہ ابھی تک الیکشن شیڈیول کیوں جاری نہیں ہوا الیکشن شیڈیول جاری کرنے کے اندر کس چیز کی ممانت ہے وہ کیوں جاری نہیں کیا جارا آپ الیکشن شیڈیول تو یار جاری کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی کڑبر نہیں ہے اس کے اندر کیا پرابلم ہے یہاں پر جنابی والا دو نمبری نظر آتی ہے اور پھر سبحان اللہ آپ باتیں سنیے احسن اقبال کی اور پاکستان مسلم کی نون کی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان تحریکی انصاف کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے خدا کی پناہ یہ دن بھی پاکستان نے دیکھنا تھا کہ جو الیکشن سے بھاگنے والے ہیں ہمیشہ وہ دوسروں کو تانہ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو الیکشن کمیشن سجھونا وہ بھاگنے نہیں دیں گے احسن جناب آج عمران خان کا ذکر بھی سپریم کورٹ کے اندر ہوا وہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے وہ میں آپ کو ہوتا تھا ہوں معاملہ یہ ہے کہ جسٹس شاکت شدیقی والا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے بار بار سوالات کے بعد جو جنرل فیض حمید ہیں ان کو پارٹی بنا لیا گیا اب جب پارٹی بنا لیا گیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اب دیکھیں کہ اس آرٹکولیشن دیکھی ہے اس پورے معاملے کی انہوں نے کہا حامد خان صاحب سے کیا آپ کے کلائنٹ اس بات پر قائم ہیں کہ جو انہوں نے تقریریں کی وہ ٹھیک ہیں وہ درست ہیں تو انہوں نے کہا ہاں جی درست ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر یہ بتائیے آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچایا گیا یعنی کہ جسٹس شاکت صدیقی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جنرل فیض آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ آپ نواز شیف کو سزا دیجئے نہیں تو ہمارے دو سال ضائع ہو جائیں گے اتنی سی بات ہے اور اتنی جسٹس شاکت صدیقی جو ہے نا وہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور اتنی جو ہے نا وہ گفت و شرید وہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ شد امد کے ساتھ کرتے رہے ہیں اب جسٹس شاکت صدیقی یہ کہیں نہیں کہا کہ اس کا فائدہ عمران خان کو پہنچا جسٹس شاکت صدیقی نے کبھی عمران خان دذکری نہیں کیا لیکن جسٹس قادی فائز حصہ نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے اس نظام یعنی اگر کسی کو نقصان پہنچا تو کسی کا فائدہ بھی ہوا وہ بتائیں وہ کون ہے اب اس کے اوپر جس شاکر صدیقی صاحب جو ہے نا وہ روستم پر آئے اور ان نے کہا جی ہم نے کبھی بینیفیشری کی بات نہیں کی لیکن ان نے کہا نہیں 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 اب آپ ون ایٹی فور تھری کے تحت کوٹ میں آ چکے ہیں اب یہاں سے ہمارے اختیارات شروع ہوتے ہیں اب یہاں سے ہم آپ بتائیے بینیفیشری کون ہے اچھا یہاں پر چلیں مان لیتے ہیں عمران خان کا ذکر اب جب بات کی گئی جنرل باجوہ کو نوٹس کی تو نے کہا جی ان کا تو ڈیریکلی تعلق کی کوئی نہیں ہے یعنی بار بار شاکر صدیقی کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر جنرل پیس جو ہے نا وہ آئے یہاں پر جنرل باجوہ کا تعلق نہیں بنتا یہ دو جنرل تو ویسے کافی دیر سے رگڑے میں ہیں جس شاکر صدیقی کے یہ دیل ہے کہ یہ رگڑے میں آ جائیں لیکن اب یہاں پر آپ دیکھئے میں کیا کہوں کہ جو سپریم کون کا موازز بینچ ہے بالخصوص جسس قاضی فائز صاحب ہیں انہوں نے اس بارے میں جو ہے نا وہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کو نوٹس کرنے کے اوپر تو وہ گریزہ ہے لیکن عمران خان کا نام چونکہ انڈائریکلی بھی آئے تو آئے کیوں وہ آنا چاہیے اس کے اوپر جو ہے نا وہ قاضی فائز صاحب میں جو ہے نا وہ بار بار کوشش کی کہ جناب آپ بتائیں کہ کس کے تحت کس کے تحت ہوا کس کے تحت ہوا اچھا مین وائل ناظرین کرام آپ دیکھئے کہ یہ جو سارا پروسس چل رہا ہے اور ناظر آتا ہے آپ تمام ملبع تحریک انصاف پر گرانے کوشش کر رہے ہیں جی جناب آپ الیکشنز کو ڈلے کر رہے ہیں فلان فلان آپ دیکھئے کہ جناب اس سے نقصان کیا ہوا آپ جو انتخابی عملہ ہے وہ بیراکریسی سے لینے کی بات کرتے ہیں وہ بیراکریسی جو کہ پچیس سو ایم پیوز کے آرڈرز پنجاب میں جاری کر چکی ہے سات سو سو زیادہ جو ایم پیوز کے آرڈرز ہیں وہ کے پکے میں جاری کر چکی ہے اور آج اس کے اوپر چیف جسس پشاور ہائی کورڈ بول پڑے انہوں نے بھی سیم وہی جسس باکر نجفی والی بات کیا کہ پھر اس طرح سے کیسے انتخابات جائے وہ شفاف ہوں گے جب آپ سات سو ایم پیوز کے آرڈرز کر رہے ہیں سیاسی راہ نماؤں کے تو اس طرح سے جو ہے نہ وہ کوئی بھی چیز جو ہے نہ وہ ہو نہیں سکتی ہے اچھا جناب ملنگو کی گرفتاری محفی دے گا میرے موں سے غلطے سے ملنگو نکل گیا ملنگو کی گرفتاری کے بارے میں ہمارے دوست شاکر عوان صاحب نے خبر دیتی کہ انہیں کیدی نمبر 804 کا گانا گانے پر جو ہے نہ وہ گرفتار کیا گیا اب جناب اس کے اوپر ملنگو کی ایک ویڈیو آگے جس میں وہ بتا رہے ہیں میں تو فارموس پر بیٹھا ہوں میری تو کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں میں تو مجھے تو اس گانے کو گانے پر نہیں گرفتار کیا گیا اس کے اوپر ہمارے دوست شاکر عوان صاحب نے خبر دیا انہیں گرفتار کیا گیا تھا لیکن اب آپ ان سے گرنٹی لی گئی ہے کہ آپ اس کی ترضیت کیجئے اور اب اب آپ کیدی نمبر 804 کا گانا بھی نہیں جائیں گے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ملکو کو رہا کیا گیا ہے اب کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے یہ کریڈیبلیٹی کے اوپر ہے دیکھ شاکر عوان کی کریڈیبلیٹی بہت زیادہ ہے شاکر عوان ہمیشہ صحیح اور خریب بات کرتے ہیں یہ جو ہے نا وہ سب کو اندازہ گیا ہے اچھا جناب ایک اور خبر سننی جیے وہ خبر یہ ہے کہ جناب عمران خان کے بیٹے آپ میدان میں آ چکے ہیں برطانیہ کے اندر کیس کا ذکر ہو رہا ہے برطانیہ کے اندر جو ہے نا وہ کیس کی بات ہو رہی ہے اور پھر اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خبریں میں اس طرح سے بھی آ رہی ہیں شاہن سبائی صاحب یہ خبر دییا ہے کہ جناب دس بڑے برطانیہ کے وکیل اور پچاس انجیوز یہ بھی پاکستان میں عمران خان کا مقدمہ لڑنے کے اب حق میں نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں برطانیہ میں اور لڑی اس کیس چلنے کی بات ہو رہی ہے سو اب ان تمام چیزوں کو جانا وہ ایکسپوز کیا جائے گا اس کے علاوہ کوئی آپشن اب بچتا نہیں ہے تو یہ اب تک کی خبریں ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر تمام نگائیں ہیں دیکھنا سپریم کورٹ سے کیا خبر آتی ہے جو ہی وہاں سے کچھ بڑا آتا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنا خیال رکھئے خدا آپ اس پرستان زیدہ بات